اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو لوگ رائے حق پہ قدم رکھتے ہیں اٹھتے ہیں اور سچائی کی طرف سفر کرتے ہیں انہیں دنیا کا کوئی فیرون شکاست نہیں دے سکتا آپ نے دیکھا قرآن نے کہا ہے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتے ہیں اگر وہ سبر کریں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے لہٰذا یہ ارادوں کی جنگ ہے یہ نروز کی جنگ ہے پریشانی انہیں آپ نے دیکھا آج اس وقت پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں لوگ نکلے ہوئے ہیں بچے بڑے بوڑے نوجوان جوان نکلے ہوئے ہیں یہاں بھی دیکھیں جی بھی گلگت بلتستان سے لے کر یعنی نار سے لے کر سو تک اور اس سے لے کر رس تک لوگ نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ پور امن ہیں کہیں کوئی پتھراؤ نہیں ہو رہا لیکن یہ انلسیسری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شیلنگ بھی انلسیسری دیکھی ہے اور فائرنگ بھی دیکھی ہے یہ چیزیں درست نہیں ہیں پاکستان پاکستان کے 23 چوبیس کروڑ عوام کا پاکستان ہے کسی ایک بندے کا پاکستان نہیں ہے دس پندرہ بیس بائیس بندوں کا پاکستان نہیں ہے پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے اور ان کے منتخب نمائندے کریں گے آج انہوں نے آئین کو توڑ ڈالا ہے ماؤں بہنوں کو انہوں نے مارا پیٹا بچوں کو مارا چادر چادواری کا تقدس پامال کیا بنیادی انسانی حقوق کو پہنٹ لے روندہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اور یوں لگتا تھا یہ پاکستان نہیں ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے بھی بتر صورتیال جو ہمارے سامنے تھی والد کے سامنے بچیوں کو انہوں نے مارا بچوں کے سامنے ماؤں کو مارا انہوں نے ان کو ذرا بھی خیال نہیں آیا یہ اس وطن کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کے ہاتھ میں اصلہ نہیں ہے گولی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پیٹرول بم نہیں ہے جس کا یہ بہانہ کرتے ہیں یہ نہتی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تھی انہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر ابھی انہوں نے زندہ انہوں نے زندان کی کوٹھنے میں بند کیا ہوئے بعض خواتین کو ایسے تھانوں میں بند کیا گیا جہاں مرد نہیں ہیں بزرگ خواتین کو پڑی لکھی خواتین کو جو ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کو زندان کی تاریخ کوٹھنیوں میں بند کیا گیا ہے جہاں پر ان کی خیال ہی نہیں رکھا جا رہا وہ بیمار بھی ہیں یوں لگتا ہے ان کی نہ مائیں ہیں نہ بہنیں ہیں نہ دادیاں ہیں نہ نانیاں ہیں کوئی ہے ہی نہیں ان کے گھر کے اندر خاتون انہوں نے جو کچھ بھی کیا یہ قرآن اللہ کے قانون کے بھی خلاف ہے پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے اور دنیا کے اندر جو شریف لوگوں میں غیرت مند لوگوں میں جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے بھی خلاف ہے یہ کوئی بغیرت یہ کام کر سکتا ہے غیرت مند نہیں کر سکتے کہ مہوں بہنوں کو مارے اور بیٹیوں کو مارے اور مرد چھپ رہے تمائشہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ ظلم ہوا ہے اور اللہ کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ دیر ہے اندر نہیں ہے خدا قرآن میں کہتا ہے ہم انہیں مولد دے رہے گے ان کے گناہ بڑھیں تاکہ اللہ پھر سخترین شکنجے میں جھکڑے لہٰذا یہ قابل مضمت ہے خان صاحب کو ہم نے انتہائی امید میں برامید پایا حوصلے میں پایا حمد والا پایا اپنی شجاعت کے ساتھ پایا در پایا ہے اب یہ ملے ہیں تو اور کل دوست داندلی کے لیے دھمکی کے لیے عام بندے کو تو وہاں جانے نہیں دیتے اب انہوں نے وہاں پر اجازت دی ہے دھرنے دینے کی یا جلسے کرنے کی سپریم کورٹ کے باہر یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دھرا کے دھمکا کے خوفزدہ کر کے آئین کو بلڈوز کریں کانون کو بلڈوز کریں اور پاکستان کے عوام کے حقوق کو بلڈوز کریں انشاءاللہ لزیز یہ کل بھی شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے اور رسوا ہوں گے یہ جو ٹیڑی انگلیوں کی باتیں کرتے ہیں ان کی انگلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی کل انشاءاللہ پاکستان زندہ باد ہے پاکستان رہے گا آگے پڑے گا یہ پاکستان پر ناجائد اور غصبانہ قبضہ کرنے والے باقی نہیں رہیں گے انشاءاللہ پاکستان کے جوان بیٹے غیرت مند بیٹے یہ سارے کے سارے میدان میں حاضر ہیں مائی بینر بیٹی ہیں حاضر ہیں جوانوں کا خون بھی اس میں موجود ہے اس وقت لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ شیری مزاری صاحبہ ملیقہ بخاری صاحبہ عمران ریاض خان گرفتار ہے اور وہ اب ڈیکٹڈ ہے گواہ شدہ ہے مسنگ ہے اسے جو خبریں مل رہی ہیں مارا پیٹا جا رہا ہے تشدہ دورہ اس کے اوپر جناب بزرگ خاتون ہے شیری مزاری وہ بیماری کی وجہ سے جلوسوں میں بھی نہیں آسکی گھر میں تھی گھر میں اپنے بیٹی کے ساتھ تھی نہ بیٹا کہا رہا ہے شور پہلے چند مینے فوت ہو گئے ہوئے ان کو انہوں نے اٹھایا رات کو تقریباً دو بجے کے قریب یہ اس کے بعد اور انہیں اڈیالہ جیل کی تاریخ کوٹری میں پھینک دیا گیا ہے کیا جرم ہے اس بڑی خاتون کا اس معلمہ کا اس ہائیلی کوالی فائٹ کا اس قائد عدم انیورسٹی کی سابقہ پروفیسر کا اس کا قصور کیا ہے کہ یہ ان کے نیریٹیو کو نہیں مانتی جو نیریٹیو پاکستان کا قاتل نیریٹیو ہے جس نے پچھتر سال سے پاکستان کو تبای کی طرف ہو جایا ہے جس نے پاکستان کو توڑا ہے انشاءاللہ اب وہ نیریٹیو گیا اب پاکستان کے عوام بیدار ہیں سیمنٹی ون نہیں دھورانے دیں گے پاکستان کو توڑنے کی سازش کرنے والوں کے عزائم بنحوس عزائم ناکام ہو چکے ہیں اور ناکام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ شکریہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ڈینڈا پردار فورس لے کے آتے ہیں مسالہ جتے لے کے آتے ہیں آپ انہوں نے جو بھی کل کرنا ہے آپ پتہ ہے کہ گتر سے تافن کی بوئی آتی ہے یہ انتہا پسند طبقہ ہے انہوں نے قاتل پا لے ہیں انہوں نے دشتگرد پا لے ہیں انہوں نے تکفیریت کو سنبھالا ہے یہ ہمیشہ سے گنڈا گردی کے ذریعے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کوشش کرتے ہیں کل اس وقت پاکستان کے عوام بیدار ہیں ان کا اپیسوڈ کل برے طریقے سے ناکام ہوا دیکھ لینا اور یہ رسوہ ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں نے سپریم کورٹ کے چیز رسل کی تاکہ غیر جانب دارانہ غیر جانب دارانہ تحقیقات ہوں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو آرمی تنصیبات کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے درست نہیں ہوا ہے غلط ہوا ہے لیکن اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کی بقیدہ غیر جانب دارانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کی بہت سیسے وقت لیکس بھی آ رہی ہے آئیڈیو لیکس ہے چیزیں درست نہیں ہیں کور کمانڈر کے گھر جانا آسان نہیں ہیں کہاں تھی سیکیورٹی کہاں تھی پولیس کہاں تھے روکنے والے کیوں اٹھا دیئے گئے تھے میرے خیال میں کچھ لوگوں نے پلینٹ طریقے سے یہ کام کیا ہے تاکہ اس طرح کے کاروائیاں کر کے اس مقدس مومنٹ اور تحریک کو اس کا چیرہ مخدوش کر کے اس کو نقصان بجا جا سکے لیکن الٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا ان کی آئر تدبیر الٹی ہو رہی ہے انشاءاللہ ماؤں بہنوں کو انہوں نے مارا پیٹا بچوں کو مارا چادر چادواری کا تقدس پامال کیا بنیادی انسانی حقوق کو پہنٹ لے روندہ جو پاکستان گائین کہتا ہے اور یوں لگتا تھا یہ پاکستان نہیں ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے بھی بتر صورتیال جو ہمارے سامنے تھی والد کے سامنے بچیوں کو انہوں نے مارا بچوں کے سامنے ماؤں کو مارا انہوں نے ان کو ذرا بھی خیال نہیں آیا یہ اس بطن کی مائے بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کے ہاتھ میں اسلا نہیں ہے گولی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پیٹرول بم نہیں ہے جس کا یہ بہانہ کرتے ہیں یہ نہتی ہماری مائے بہنیں اور بیٹیاں تھی انہوں نے ظلم کی ان کے اوپر ابھی انہوں نے زندہ انہوں نے زندان کی کوٹھنے میں بند کی ہوئے بعض خواتین کو ایسے تھانے میں بند کیا گئے جہاں مرد نہیں ہیں بزرگ خواتین کو پڑی لکھی خواتین کو جو ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کو زندان کی تاریخ کوٹھنیوں میں بند کیا گیا ہے جہاں پر ان کی خیال ہی نہیں رکھا جا رہا وہ بیمار بھی ہیں یوں لگتا ہے ان کی نہ مائے ہیں نہ بہنیں ہیں نہ دادیاں ہیں نہ نانیاں ہیں کوئی ہے ہی نہیں ان کے گھر کے اندر خاتون انہوں نے جو کچھ بھی کیا یہ قرآن اللہ کے قانون کے بھی خلاف ہے پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے اور دنیا کے اندر جو شریف لوگوں میں غیرت مند لوگوں میں جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے بھی خلاف ہے یہ بھی بے غیرت یہ کام کر سکتا ہے غیرت مند نہیں کر سکتے کہ مہم بہنوں کو مارے اور بیٹیوں کو مارے اور مرد چپ رہے تماشا دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ ظلم ہوا ہے اور اللہ کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ دیر ہے اندیر نہیں ہے خدا قرآن میں کہتا ہے ہم انہیں مولد دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ بڑھیں تاکہ اللہ پھر سخترین شکنجے میں جھکڑے لہٰذا یہ قابل مضمت ہے خان صاحب کو ہم نے انتہائی برامید پایا حوصلے میں پایا حمد والا پایا اپنی شجاعت کے ساتھ پایا در پایا ہے ابھی ہم ملے ہیں تو اللہ ہو ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہ ہو ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں